بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں سناولا بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں سب اوفیشل ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دس حیران کن حقائق کے بارے میں بتانے والے ہیں نمبر دس چلی کے ماضی کے شہر کے باہر چھے سے آٹھ انچ لمبا ایک کنکال برامد ہوا سخت دانت بلجنگ کا سر اور چھوٹی ہوئی جلد نے سب سے زیادہ یہ سمجھا کہ یہ ماورہ خارجہ ہے اس کے انسانی قرار دیے جانے کے بعد ہی کیا اس کے سائز اور اصلیت کی وضاحت کے لیے سوال پیدا ہوا ان میں سے کوئی جواب کبھی نہیں ملا نمبر نو دوزر تین میں انگولن کے ہوائی اڈے سے بوئنگ سات سو ستائیس چوری ہو گئی تھی حالانکہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مشتبہ چوروں کو پرواز کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تیارے نے ٹاور سے کسی بھی طرح کی بات چیت یا کلیرنس کے بغیر اتار لیا لائٹس آف ہونے کے بعد اور ٹرانسپونڈر غیر فعل ہونے کے بعد یہ بہر اکیانوس کے اوپر اڑ گیا اور اس سے پہلے کبھی نظر نہیں آتا تھا نمبر آٹھ دو سو چاری صفحات پر مشتمل ایک کتاب ہے جس کے نام دی ووزنیچ مخدوطہ ہے کہا جاتا ہے کہ یہ پندرہویں صدی کے اوائل میں ایک ایسی زبان میں لکھی گئی تھی جو مکمل طور پر نامعلوم تھی اکاسی اس امکان کی نشان دہی کرتی ہے کہ کتاب کرون وستی یا ابتدائی جدید تب کی کتاب ہے بہت سے پیشاور خفیہ نگاریوں نے ویوینچ کے مخدوطے کا مطالعہ کیا ہے لیکن کوئی بھی اس مطن کو سمجھنے میں کامیاب نہیں ہوا نمبر سات دنیا کا نایاب ترین موٹر سائیکل ٹراب 1968 عیسوی میں شکاگو میں انٹوں کی دیوار کے پیچھے پایا گیا تھا اور آج بھی چلتا ہے موجودہ مالک ڈیل واکسلر سے کی گئی ایک جانچ سے پتا چلتا ہے کہ اس کی تاریخ 1916 عیسوی کی ہو سکتی ہے انجن کی ٹیکنالوجی اپنے وقت سے بہت پہلے ہی تھی اور یہاں تک کہ کچھ میکنزم بھی کسی اور امریکی موٹر سائیکل پر استعمال نہیں کرتے تھے نمبر چھے شمالی کوریا اور کیوی با وہ واحد جگہیں ہیں جہاں آپ کوکا کولا نہیں خرید سکتے ہیں نمبر پانچ محمد کو دنیا کا ایک مشہور نام خیال کیا جاتا ہے نمبر چار زمین پر تمام چیونٹیوں کا وزن اتنا ہی ہے جتنا تمام انسانوں کا ہے زمین پر زندہ رہنے والے افراد کی کل آبادی آٹھ بلین تک نہیں پہنچی ہے اسی وقت کسی بھی وقت دس کوریلین انفرادی چیونٹیاں گھوم رہی ہیں وائلڈ لائف پریزنٹر کرس پیکہم کے مطابق جو بی بی سی پر نمودار ہوئے جب ان کو ملایا گیا تو ان تمام چیونٹیوں کا وزن ہم سب انسانوں کے برابر ہوگا نمبر تین سیارے پر سب سے طویل جگہ کا نام پچاسی حرف لمبا ہے نمبر دو دنیا کی سب سے زیادہ گرم مرچ کالی مرچ اتنی گرم ہے کہ وہ آپ کو مار سکتی ہے ہتیاروں کی درجہ بندی ڈریگن کی سانس مرچ کالی مرچ اتنی گرم ہے کہ یہ سراسر محلق ہے اگر آپ نے کہا لیا تو یہ ممکنہ طور پر ایک قسم کی انافلیکٹک جٹکے کا سبب بن سکتا ہے ہوا کا راستہ جلتا ہے اور بند ہو جاتا ہے نمبر ایک کسی بھی دوسرے ملک کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ لوگ فرانس جاتے ہیں فرانس ہے خوبصورت ملک ہے جس میں بہرپور چیزیں ہیں جو مزیدار، الکول، شراب، پنیر، اورٹن، رومان سے بری ہوئی ہیں اقوام متحدہ کے عالمی سیاحت تنظیم کے مطابق تو یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ دنیا کے کسی بھی دوسرے ملک کے مقابلے میں فرانس جانا چاہتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی رائے کے اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجئے گا اور اگر آپ نے سب اوفیشل ٹی بی بھی سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب جلدی سے کر لیں اور ہم آپ کی خدمت میں ایسے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہا کریں گے ملتے ہیں کہ نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نے اہبان